اور جو حضورﷺ نے فرمایا ہے لَكُلِّ شَيِّن سِخَالَا سِخَالَتُ الْقُلُوبِ ذِكْرَ اللَّهِ وہ ذکر اللہ صرف اُس گند کو دھوتا ہے جو گناہوں کی وجہ سے سیاہ دھبے کی صورت میں آپ کے دل پر لگائے جاتے ہیں۔ یہ جو گندے خون کی جو کیل ڈالی گئی ہے آپ کے دل کے اندر، اِس کے لیے اللہ کے رسولﷺ نے فرمایا کہ انسان دو نسبتوں کے بیچ میں ہے۔ ایک ہے نسبتِ آدم اور دوسری ہے نسبتِ الٰہیہ۔ ایک تو ہوتی ہے طاقت اور ایک ہوتا ہے قانون، طاقت کیا ہوتی ہے؟ کہ منیب کو کوئی لڑکی پسند ہے وہ اُٹھا کے زبردستی لے آئے، تو لا سکتے ہیں زبردستی، دو چار بندے گن لے کے چلے جائیں، دو چار چاکو لے کے چلے جائیں، دو چار ڈنڈے لے کے چلے جائیں، اُٹھا کے لے آئے، یہ طاقت ہے۔ اور خانون کیا ہے؟ نکاہ کریں، رخصتی کریں، سب کو خوش کر کے پھر لے کے آئیں، ہے نا بھئی؟ اِسی طریقے سے یہ نفس کا معاملہ ہے، جب تک نفس پاک نہیں ہوتا اُس کا تعلق شیطان سے ہے۔ اب فرض کیا آپ کہیں کہ سرکار میرے نفس کو جانے سے رکیں، تو باطن میں قوانین ہیں نا، سرکار کو معلوم ہے یہ، شیطان کو بھی معلوم ہے یہ بات کہ جب تک نفس ناپاک ہے، شیطان کا اُس کے اوپر حق ہے، وہ تمہیں گمراہ کرنے کے لئے بھی آئے گا اور تمہارا نفس بھی نکل کر کے جائے گا، لیگلی نکل کے جائے گا، کیوں؟ کہ اُس کا تعلق ابھی شیطان سے ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نفس نکل کے شیطانی محفلوں میں نہ جائے تو اُس کو پاک کریں، یہ طریقہ ہے جب وہ پاک ہو جائے گا تو پھر اُس نفس کا تعلق مرشد سے ہو جائے، جس طرح آپ نکا کر لیں گے تو اُس بیوی کا تعلق آپ سے ہو جائے گا اب جو ہے اگر آپ کہیں اپنی بیگم کو لے کے جائیں تو کسی کی مجال ہے جو روکے، یہ آپ کی وائف ہے جب نفس پاک ہو گیا تو اب وہ مرشد اُس کا سرپرست ہے، اب شیطان کی مجال ہے کہ کہیں لے کے جائے تو طاقت تو ہے، سرکار میں بھی طاقت ہے، اللہ میں طاقت نہیں ہے، تو اللہ کی طاقت کے بغیر بھی وہ جا رہا ہے اللہ کی طاقت کے باوجود بھی وہ نکل کے شیطانی محفلوں میں جا رہا ہے، کیوں؟ کہ قانون یہ ہے کہ ناپاک نفس کا تعلق شیطان سے ہے، آپ کے تابع وہ تب ہوگا جب آپ اُس کو پاک کر لیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہو اللہ ہو کرنے سے ذکر سے دل پاک ہو جاتا ہے تو آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں دل کی طہارت کے سو درجے ہیں، ایک مرتبہ سرکار گوھر شاہی نے ایک ایسی بات کہہ دی پھر دماغ گھوم گیا، دماغ کیسے گھوم گیا، کہ بندے کے ساتھو لطائف جاری، ذکر کرنے کو بیٹھے تو جسم کے ساتھ ٹکڑے ہو جائیں، ذکرِ قربانی لگ جائے اُس کو اور اُس کے بعد سرکار نے کیا کہا، کہ ذکرِ قربانی لگنے کے باوجود حضورﷺ کی بارگاہ میں جانے کے لئے تُو ناپاک ہے ارے بھئی یہ کیا بات ہوئی، ساتھو لطیفے جاری ہیں اُس کے پھر ناپاک کیسے ہوا؟ یومِ محشر میں خلاصی ہو جائے، اِس کی پاکیزگی قلبِ سلیب میں آ جاتی ہے لیکن محمد رسول اللہ، اللہ اور گوھر شاہی سے اگر نسبت جوڑنی ہو تو قلبِ سلیم، قلبِ منیب کافی نہیں ہے، وہ کافی نہیں ہے، پھر وہ پاکی کیا ہے؟ حضورﷺ آپ کے قلب کو پانچ ہزار سال مقامِ محبت میں رکھا، تو اُس قلب کے رگ و پہ میں محبت ہی محبت چلی گئی لیکن جب کسی انسان کے قلب کی بات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتے جب آتے ہیں نا بچے کی پیدائش پر روحوں کو ڈالنے کے لئے جسم میں، اُس وقت جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ کہ سارے لطائف کو قلب میں ڈال دیتے ہیں، قلب میں ڈال دیتے ہیں یوں کر کے بند کر دیا اور پھر اوپر سے ایک گندے خون کی جو ہے، گندے خون کی کیل نمہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے وہ اُس سے بند کر دیتے ہیں، وہ دل کے اندر گھوسا دیتے ہیں اچھا اب آپ سیکھ رہے ہیں دوسری تعلیم، ابھی تک تو آپ نے سیکھا تھا نا کہ ذکر اللہ سے قلب پاک ہو جاتا ہے، وہ بات صحیح ہے لیکن وہ پہلا درجہ ہے اب آگے پڑھیں گے آپ تو پھر آپ ناپاک ہیں، دوبارہ ناپاک ہیں، نہیں وہاں تک کی پاکیزگی ہے لیکن آپ آگے پڑھ رہے ہیں نا آپ، اب آپ کی نئی پاکی شروع ہوگی اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیکلی شیئن سخالہ سخالت القلوب ذکر اللہ، وہ ذکر اللہ صرف اُس گند کو دھوتا ہے جو گناہوں کی وجہ سے سیاہ دھبے کی صورت میں آپ کے دل پہ لگائے جاتے ہیں یہ جو گندے خون کی جو کیل ڈالی گئی ہے آپ کے دل کے اندر، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دو نسبتوں کے بیچ میں ہے ایک ہے نسبتِ آدم اور دوسری ہے نسبتِ الٰہیہ یہ ہے نسبتِ آدم جو غلازت والے خون کی ایک کیل آپ کے قلب میں ٹھوکی ہوئی ہے تو ذکرِ قلب جاری ہونا یہ سب ہونا اچھی چیز ہے لیکن وہ نسبتِ آدم میں ابھی بھی رہو گے جب تک نسبتِ آدم میں ہو انبیاء، اولیاء، فقراء ان کے قوانین تم پر لاغو ہیں لیکن جب وہ نسبتِ آدم مرشد نکال دے گا تو پھر تم کیا کہو گے نامِ آدم ہوا جایا، نا کوئی اپنا نام دھرایا، نامِ پاکاں وچ پلیتا، نامِ وچ کفردیاں ریتا، نامِ موسیٰ نہ فرعون، بلیہ کی جانا میں کون وہ جو نسبتِ آدم ہے اُس کا نکلنا بڑا ضروری ہے جب وہ نسبتِ آدم نکلتی ہے پھر مرشد اپنے دل سے نور کا ایک ٹکڑا نکال کے اُس کو ریپلیس کرتا ہے جب وہ نکلتی ہے نسبتِ آدم تو پھر نیچے سے خناس بھاگ جاتا ہے کیونکہ خناس کے میسیجز اُس ہی کو پہنچتے ہیں اُس ہی کی وجہ سے دل میں جاتے ہیں جیسے آپ کے فون کو کسی نے وائر کیا ہوا ہے تو اب اُس کے اندر سے وہ بگ نکالیں گے، تب ہی ڈسکنیکٹ ہوگا نا اسی طرح وہ جب نکل جاتا ہے، اب خناس کی وسوسے کیسے پہنچیں گے دل تک؟ پھر خناس اُس کی نور کی گروی شجل کے بھاگ جاتا ہے تو وہ جو نسبتِ آدم ہے جب وہ نکل جاتی ہے انسان کی تب اُس کا قلب کہلاتا ہے پاک تاہر قلب ایک قرآن کی آیت میں آیا کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم وہ کرتے ہیں جن کے قلب پاک ہو چکے ہوں اللہ کی نشانی کی تعظیم کیا ہے پوچھو خدا اگر دلِ فطرت شناس دے تجھ کو سکوتِ لالہ و گل سے کلام پیدا کر ٹھیک ہے؟ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کیا ہے؟ کہ ایسا قلب جو مکمل پاک ہو چکا ہو جس میں سے نسبتِ آدم نکل چکی ہو جب اللہ کی وہ اُس نشانی کی طرف جائے گا تو وہ نشانی منعقص ہو کے اُس کے دل میں آ جائے گی یہ تعظیم ہے اگر جبریل اس کے سامنے آ جائے جبریل کا اکس وہ اندر لے لے گا آم اچھٹی جبریل چلا جائے جو جبریل سے کام لینا ہے اُس کا اکس جو اندر گیا ہے وہ اُس سے لے گا وہ عیسیٰ علیہ السلام اُس کے سامنے آجائیں، عیسیٰ کا اکس اندر آگیا، موسیٰ اُس کے سامنے اُس کا آگیا، آدم اُس کے سامنے آگیا، اُس کو کہتے ہیں دلِ فطرت شناس خدا اگر دلِ فطرت شناس دے تجھ کو سکوتِ لالہ او گل سے کلام پیدا کریں، نئے زمانِ نئے صبح و شام پیدا کریں جب وہ انسان کے اندر سے نسبتِ آدم نکل جاتی ہے، تب وہ طہارت اور پاکیزگی کی طرف جاتی ہے جب تک وہ پاک نہیں ہوگا، اُس کا کوئی اعتبار نہیں ہے ایک حدیث شریف ہم نے پڑی، بڑے پریشانی کی بات ہوئی، کیا پریشانی ہوئی؟ کہ حضور اپنے ایک صحابی کی گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، ٹھک 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 وہ جو صحابی تھا اپنی بیوی کے ساتھ مصروفِ عبادت تھا، آپ سمجھتے ہیں نا مصروفِ عبادت ہوتی یعنی اپنے ازدواجی حقوق نبھا رہا تھا، اب ظاہر ہے کہ اُس کو دروازے تک پہنچنے میں، دروازہ کھولنے میں وقت لگ گیا تو جب وہ باہر آیا، اچھا تھا وہ اپنی بیوی کے ساتھ حقِ زوجیت ادا کر رہا تھا تو ناپاکی کی حالت میں تھا لیکن دروازہ بجایا حضورﷺ نے اُس کو تو اندازہ تھا کہ میرے گھر تو کوئی آتا ہی نہیں ہے سوائے حضورﷺ کے لہٰذا وہ سب چھوڑ چھاڑ کے اُس ہی حالت میں بھاگا ہوا حضورﷺ دروازہ کھولا اور جیسے ہی اُس نے دروازہ کھولا حضورﷺ نے اُس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی بغل میں لے لیا اور چلان شروع کر دیا اب وہ جو ہے اندر ہی اندر کڑنی لگے کہ یار دیکھو میں ناپاک ہوں اب میں حضورﷺ کو کیا کہوں حضورﷺ نے ہاتھ پکڑ کے یعنی اُس کو بڑی شرم آ رہی کہ میں نے ناپاکی کی حالت میں حضورﷺ کے اتنے قریب آ گیا ہوں اب حضورﷺ اس کو چھوڑے ہی نا حضورﷺ نے اُس کا ہاتھ بغل میں لیا اور چلنے شروع ہو گئے چلتے چلتے راستے میں کوئی اور صحابی سامنے سے آیا حضورﷺ اس سے بات کرنے لگے یہ بھاگ گیا نہ دھوکے آیا تو جب یہ واپس آیا تو حضورﷺ نے پوچھا کہ یار تم کہاں چلے گئے تو پھر اس نے پوری کہانی سنائی کہ یا رسولﷺ میں دراصل ناپاک تھا اور مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی جب آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور میں آپ کے وجود کو میں ناپاک آدمی لگا ہوا تھا تو حضورﷺ کا چہرہ سرخ ہو گئے اور آپﷺ نے عالمِ جلال میں یہ فرمایا کہ قسم ہے مجھے ذات کی جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا اچھا اب ہم نے یہ حدیث سن لی پھر ہم نے قرآنِ مجید ہی پڑھا اے مومنوں تم غسلِ جنابت لیا کرو ناپاکی کی حالت میں تم یہ نہ کرو وہ نہ کرو تو پھر ذہن ذرا سا علج گیا قرآن کے مومنوں کو خطاب کر رہا ہے کہ تم ناپاکی کی حالت میں غسلِ جنابت کرو ایک بال بھی اگر سوکہ رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا کیوں کہ وہاں سے شہوت کی بدبو خارج ہوتی ہے دورانِ مباشرہ تو وہاں سے شہوت کی بدبو خارج ہوتی ہے تو آپ ناپاک ہو جاتے ہیں اس لئے غسل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر پور میں انسان کے جہاں جہاں سے بال نکلتے ہیں وہاں پانی چلا جائے پانی اس کو دھو دے اب بڑی ایک situation ایسی ہو گئی ذہن کے اندر کہ حدیث میں یہ لکا قرآن میں یہ لکا یہ کیا ہے تو پھر بعد میں کرم ہوا اور کرم کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ عام مومن کے لئے نہیں حضورﷺ نے فرمایا یہ جو ذاکرِ قلبی ہیں جن کے دلوں میں ایمان اترا ہے ان لوگوں کو غسلِ جنابت کرنا ہے یہ خاص مومن کے لئے ہے کونسا خاص مومن کے جو بوقتِ شہوت بھی اس کے جسم سے نار نہیں نور خارج ہوتے ہیں بھئی جب نور خارج ہوگا تو کہاں ناپاک ہوگا؟ اچھا اب جن کے نور خارج ہوتا ہے ان کی پہچان کیا ہے؟ وہ دو مہینے بھی نا نائیں ناپاک ہی گھومتے رہیں ان سے بدبو نہیں آتی تو اپنے آپ کو آزمانا چاہتا ہے تو دو تین مہینے نہیں نا لوگوں سے پوچھ سب سے پہلے بیوی سے پوچھ بدبو تو نہیں آرہی اگر بدبو آگئی تو تو پھر وہ والا مومن نہیں ہے اگر بدبو نہیں آتی دو تین مہینے بعد بھی بلکہ تیرے جسم سے خوشبوئی نکلتی ہیں تو پھر تو کوئی خاص مومن ہے قصہ المختصر سرگار کے پاس تو بہت طاقت ہے لیکن قانون یہ ہے کہ جب تک تیرا نفس ناپاک ہے شیطان کا تعلق ہے اور شیطانی محفلوں میں جانے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا نفس شیطانی محفلوں میں نہ جائے تو تو اسے پاک کر قد افلاہ منتہ سکا یہی مطلب ہے نا اچھا اب یہ ہے علم جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ اپنے اٹکل پچو سے سوچتے ہیں کہ مرشد بچا لے گا ارے بھئی قانون تو دیکھو کسی مقام پر مرشد بچاتا ہے جو قانون کے مطابق ہو اور ایک مقام ایسا ہے جہاں مرشد بچائے گا نہیں کیوں نہیں بچائے گا کہ بھئی تو قانونی حیثیت کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ شیطان تیرے پاس نہ آیا نہ تو شیطان کے پاس جائے پاک کرنا اپنے آپ کو اب جب یہ علم تیرے پاس نہیں ہوگا تو تو آرام سے گھر پر بٹھا رہے گا بھئی سرکار بچا لیں گے او بھئی قانون تو دیکھ سرکار تو بچانے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن قانون بھی تو سرکار نے ہمیں بتایا ہے نا ہاں اگر تیرا نفس پاک ہو گیا اور پھر شیطان تیرے پیچھے پڑتا ہے تو سرکار بغیر تو دعا کیے بغیر سرکار کی فوج اس کے پیچھے پڑ جائے گی ہٹاو اب تو اس کے ننفس پاک کر لیا اب اس کے پیچھے کیوں جا رہے ہو ہٹاو ادھر سے بھگا دیں گے اس کو سرکار نے ایک واقعہ سناتے ہیں باعزی بستامی رحمت اللہ علیہ کا کہ باعزی بستامی رحمت اللہ علیہ جب جنگل میں ہوتے مختلف قسم کے ورد و وظائف صفاتی نام کی کرتے نفلے پڑتے تو جب یہ اس طرح کی عام عبادت کرتے تو شیطان ایک دور پر کھڑا ہو کے ہنستا رہتا ہے لیکن جب وہ اسمِ ذات کی مشک کرتے تو قریب آ کر کے ساتھ آتا ایک دن باعزی بستامی کو غصہ آ گیا اور وہ ڈنڈا لے کے شیطان کے پیچھے بھاگے وہ بھاگتا رہا وہ اس کے پیچھے بھاگتے رہے آواز آئی اے باعزید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے اور پھر وقت گواہ ہے کہ جب باعزید نے اتنا ذکر کیا اتنا ذکر کیا جب نور اللہ نور ہو گئے تو اس شہر میں بستام میں جادوگر اس شہر کو چھوڑ کے چلے گئے کہ باعزید کے نور کی وجہ سے اب ہمارا عمل اس شہر کے اندر چلتا ہی نہیں ہے تو آپ نے نفس کو پاک کرنے کا طریقہ اختیار کرنا ہے اگر یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ رسول نے سرکار نے اپنی طاقت کے ذریعے نفس کو خید کرنا تھا تو پھر تو سارے والی بن جاتے آرام سے اپنے گھروں پر بیٹھ جاتے ہیں یا رسول اللہ میرے نفس کو روک کے رکھنا ہے یا اللہ میرے نفس کو روک کے رکھنا جنگلوں میں بارہ بارہ سال چلے کیوں کرتے نفس کو پاک کرنے کے لئے کی ہے نا کیونکہ قانون ہے پاک کرو پھر گھر میں بٹھاؤ نہیں پاک ہوگا تو نکلے گا جائے گا شیطانی مجلسوں میں شیطانی مجلسوں سے روکنا ہے تو اس کو پاک کرنا پڑے گا موسیقا Elbeer TV The place to connect with God موسیقی